حضور پرنور سرکار وارسی پاک شہدہ میاں کو بتقاضہ ارادت یہ خیال ہوا کہ ہم غلاموں کا فرض ہے کہ اس زمین کو بطور یادکار اس طرح مستحکم طریق سے محصور کیا جائیں جس میں تھوڑی سی مکانیت بھی ہو اور سہن میں خوشبودار پھولوں کی درخت نصب کیے جائیں چنانچہ اس لیے کوشش کی جب وہ بے سود ہوئی اور سمین نہ ملی تو شیخ انعیداللہ صاحب وارسی اور جسٹس سید شرف الدین صاحب وارسی بھی شہدہ میاں کے ہم خیال ہو گئے اور چند مرتبہ مختلف انوان سے پھر کوشش کی مگر سمین کسی صورت نہ ملی شہدہ میاں کا یہ خیال اور بار بار کی کوشش میں عدم کامیابی کا مفصل حال جب سرکار عالم پناہ کو معلوم ہوا تو ایک روز شہدہ میاں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم نے سید باڑے کے مکان کی زمین حاصل کرنے کی بہت کوشش کی اور نہال الدین نے نہیں تھی تو شہدہ میاں نے عرض کیا حضور ہاں ارشاد ہوا کہ ایک فقیر کامل کی بددعا ہے جو شخص اس زمین پر چراغ جلائے گا اس کا گھر بے چراغ ہو جائے گا عرض کیا مجھے یہ منصور ہے لیکن اس زمین پر چراغ جلے فرمایا تم کو معلوم نہیں کہ ہمارا یہ طریق ہے کہ جو چیز چھوڑ دیتے ہیں اس کو واپس نہیں لیتے تم بھی اس کی فکر نہ کرو سرکار عالم پناہ کے اس ارشاد سے ظاہر ہوتا ہے کہ مکان کی جانب سے قطعاً آپ کو احتراز تھا شاید اس وجہ سے بارہ سو ستائیس ہجری میں جب سفر حجاز سے آپ واپس تشریف لائے تو آپ نے مکان کی طرف رخ بھی نہ کیا اور طائم علی شاہ کے مکان میں عارضی طور پر قیام فرمایا بتاہیم فرمایا